بدلہ ہوا ہے کافی زیادہ تھنڈ کے وجہ سے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اچائی والی لاکھوں میں برفیباری کا دور چارک ہے تصویریں دیکھیں برفیباری کی وجہ سے موسم سوہانہ ہے برفیباری کا لطفہ لوگ اٹھا رہے لیکن تھنڈ کے وجہ سے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کدارناتھ بدریناتھ اترکاشی میں برفیباری اور برفیباری سے کسانوں پری اٹکوں کے چہرے کھلے ہوئے برفباری سے میدانی ڈاکوں میں تھنڈ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے موسم ویبھاگ نے تھنڈ کو لے کر الٹ بھی جاری کیا ہے تین الگ الگ تصویر دیکھیں کس طرح سے موسم کا مزاج بتلا ہوا ہے اور برفباری کے وجہ سے لوگوں کو موسم جو ہے کافی زیادہ سہانہ ہو گیا ہے کئی دیروں کے انتظار کے بعد پردیش کے اونچائی والے علاقوں میں برفباری کا دور شروع ہو گیا ہے یہ تین تصویریں ہیں کدارنات اترکاشی اور بطینات دھام کی جہاں بدوار شام سے برفباری ہو رہی ہے برفباری سے چاروں دھاموں میں عدبت نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے چاروں دھاموں میں برف کی سفید چادر بچے ہوئی ہے اور برفباری سے اونچائی والے علاقوں میں جہاں پارہ مائنس میں پہنچ گیا ہے تو وہی میدانی علاقوں میں بھی تھنڈ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے ادھر موسم ویبھاگ کی بانے تو آنے والے دنوں میں بارش برفباری سے لوگوں کی مشکلیں اور بڑھ سکتی ہے تو پہاڑ برف سے گلزار ہے تین الگ الگ تصویر کدارنات بطینات کی اور اترکاشی کی جہاں موسم کا مزاج بدلا ہوا ہے اترکھر میں موسم نے کربٹ لے لی ہے چار دھام سمیت کئی جگہوں پر برفباری ہو رہی ہے اور کئی زیرو میں جو ہے پارا بائیرس میں پہنچ گیا ہے اور بدرینات کی دارنات دھام میں برفباری سے ہر طرف برف کی صفحے چادر بچھوی نظرہ رکھی ہے گنگوتری یا منوتری دھام میں بھی برفباری ہو رکھی ہے تو ساتھی بات اگر آلی کی کریں گے مکند صاحب کی کریں تو برفباری کے وجہ سے پارا کافی زیادہ گر گیا یعنی کی جو تھنڈ ہے اس میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے جس کے وجہ سے لوگوں کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے برفباری سے کسان پریٹکوں کے چہری زیادہ کھلے ہوئے نظرہ رہے کیونکہ جو لوگ مہاں پر پہنچ رہے وہ برفباری کا لطف ہوتا رہے ہیں اچھائی والی علاقوں میں برفباری سے تھنڈ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے تھنڈ کوہری کو لے کر موسم ویبھاگ کا الٹ جاری کیا گیا ہے اور دہرادون باڑی ہری دوار اتھم سینکر میں الٹ جاری کیا گیا ہے موسم ویبھاگ کے طرف سے تو تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے برفباری کے وجہ سے ہر طرف سفید چادر بچھی بھی نظرہ رہی ہے اور لوگ بھی کافی زیادہ ساہت ہیں لطف اٹھا رہے ہیں بڑے یہ خبروں بھی آگے اور اکلی بڑی خبر لکسر سے جہاں گھنے کوہری کے وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ دکت ہو رہی ہے کوہری نے گاریوں کے رفتار تھا بھی ہیں کیونکہ کوہری کے وجہ سے ویزیبلیٹی کافی زیادہ کم ہے سڑ کو پرچھنا مشکل ہو موسم ویبھاگ کے طرف سے ابھی الٹ جاری کیا گیا یعنی کی راہت جو ہے وہ لوگوں کو فلحال ملتی بھی رضل نہیں آ رہی ہے بڑی خبر آپ کو لکسر سے بتارے جہاں گھنے کوہری سے لوگوں کی پریشانی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے دیکھیں تھنڈ کی وجہ سے لوگ علاو کا سہارہ لیتے ہوئے نصدارے سڑ کو پرچھنا کافی زیادہ مشکل ہو گیا ہے کیونکہ کوہری کے وجہ سے ویزیبلیٹی کافی زیادہ کم ہے اور سفر کرنا مشکل ہو رہا ہے گاریوں کے رفتار تھمی ہوئی ہے اور موسم ویبھاگ نے ابھی الٹ جاری کیا گیا یعنی کی راحت ملتی ہوئی لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہے خبر پر ادھک اپ ڈیٹ کے ساتھ حریدوار سے مہاویر نیکی حبارے ساتھ چڑ گیا ہیں مہاویر لوگوں کو راحت تھنڈ سے ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اچھائی والے شیطروں میں برفباری ہوئی ہے تو میدانی لاکھوں میں تھنڈ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے میدانی لاکھوں میں دکھائی دیتا ہے اور ایسا دکھائی دیتا ہے اور یہی مجھے ہے کہ یہاں پر میدان کے ترائی والے شیط ہیں آدھر والے شیط ہیں وہاں پر بہت جمدیس فوق نظر آ رہا ہے اور ویڈیویٹی زیادہ کام ہے لوگوں کو چلنے کے لئے ساتھ اس کے علاوہ ٹھیکٹون یہاں پر بہت زیادہ ساتھی ساتھ اور نیا فوق کے چلتے ہم آدھر بات کے رہے ریلوے کی بات کے رہے اس کا اثر ساتھ ساتھ جل رہا ہے آنے والی جو چارٹ رہے ہیں وہ لیت چل رہی ہے جس میں ستھے زیادہ اتھال ہے اور بجے یہی ہے کہ پہنے کہیں کوہرہ ہے آدھر کے چلتے وہ کم ہے جس کے چلتے یہاں پر جو ٹھیکٹون ہے وہ لیت چل رہی ہے اس کے علاوہ جو اپنے والے ایکسپریس ہے ساتھابدی ایکسپریس ہے جو ٹھیکٹون ہے چل رہی ہے تو جس کے چلتے یادمی یہاں جلدہشتان کے لئے آئے تھے کیوں کہ یادمی شکریتاتی وہ ان کا کہنا یہ ہے وہ یہاں جلدہشتان کے لئے آئے تھے بلکل دیکھیں جس طرح سے ٹھنڈ بڑی ہے کوہرہ ہے اس کے وجہ سے لوگوں کو کافی دکھتیں ہو رہی چلی تمام جان کاریوکلی مہاوی بہت بہت شکریہ نظر بنائے رکھے تو پہاڑ برفے سے گلزار ہے میدانی علاقوں میں لگتار ٹھنڈ بڑھ رکھی ہے اور کوہری کے بجے سے ٹرینوں کی رفتار کی بات کر رہی ہے سڑکو پر لوگوں کو چلنا مشکل ہو رہا ہے رودھپراک سے خبر جہاں کدارنات دھا میں بدلہ ہے موسم اور کدار پوری سیزن کی پہلی برفباری ہوئی ہے لمبے انتظار کے بعد کدارنات میں برفباری اور برفباری کا دیکھیں کس طرح سے لوگ اٹھاتے ہوئے بھی نظر آ رہے کدارنات میں مائنس میں پارا پہنچ گیا ہے برفباری سے ٹھنڈ بڑھ گئی ہے موسم ویباک نے الٹ جارے گیا اور ہر طرف برف کی موٹی پرد جمی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ایکسکلوزیف تصویر رودھپراک سے نکل کر سامنے آئے کہ دیکھیں لمبے سمیسے لوگوں کا انتظار تھا کہ کدارنات میں کدار پوری میں برفباری کب ہو لیکن یہ پہلی سیزن کی برفباری ہوئی ہے لمبے انتظار کے بعد کدارنات دھا میں برفباری کی تصویر ہر طرف برف کی موٹی چادر بچھی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک طرف برفباری کا لوگ رتھ پٹا رہے ہیں تو دوسری طرف تھنڈ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے کئی جگہوں پر پارہ بلکل مائنس میں پہنچ گیا ہے اور موسم ویبھا کے طرف سے بھی راحت ملنے کی کوئی امید نہیں ہے الارٹ جارے کیا کیا ہے ادھر کھرمی ایک بار پھر موسم ویبھا کی بھوشیوانی سچ ثابت ہوئی ہے بدوار شام سکھی پردیش کی اونچائی والے علاقوں میں برفباری کا دور جاری ایکسکلوزیف تصوید نیوز سٹیٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں برفباری کی اترکاشی کے کئی علاقوں میں برفباری سے ایک بار پھر تھنڈ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اترکاشی کے گنگوتری یا منوتری دھام سہیت مکبات حرالی حرشل چالہ جیپور جیسے اونچائی والے علاقوں میں بدوار شام سے ہی برفباری ہو رہی ہے وہی سیزن کے پہلی برفباری سے کسانوں کے ساتھ پریچک اور پریچن کاروباریوں کے چہرے کھلے ہوئی ہیں سبھی کو پچھڑے کئی دنوں سے برفباری کے انتظار تھا وہی گنگوتری یا منوتری حرشل میں چاروں طرف برفی برف نظر آ رہی ہے اونچائی والے علاقوں میں برف کی سفیر چادر نظر آ رہی ہے حرشل میں بہت برفباری ہو رہی ہے اور یہاں یہ پرپ ہمارے لیے ایک سجنی ہے کیونکہ ہمارے جو شیپ کی گارڈن ہے ان کے لیے بہت ہی دعب دائیگ اور گروبتی ہے اس سے کسانوں کو بہت ہی دعب ملے گا اور ایسے پرپ پڑھتے رہے رہی ہے خبر چمولی سے جہاں چمولی میں بدپار شام سے برفباری ہو رہی ہے اور بدرینات دھام سے اچائی والے علاقوں میں برفباری سے پہاڑ بھی ایک بار پھر تھنڈ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے تو چمولی کی تصویر بھی دیکھیں اس طرح سے برف کی صفی چادر ہر طرح بچھے بھی نسلہ رہی ہے اور برفباری سے کسان خوش ہیں تو جو پریتک وہاں پہنچ رہے وہ بھی لطف اٹھاتے ہوئی نظر آ رہے ہیں موسم بباردوارہ باریس اور برفباری کا الارٹ سڑیق ثابت ہوا ہے دیر سام جنپر چمولی کی بدرینات ہیمکون سائیب اولی کے ساتھ اونچائے والے شیطروں میں برفباری ہوئی جس کے بعد جو پریتن بیعوسائی ہیں اور جو پریتک دیس بیدے سے یہاں پہنچے تھے انہوں نے برفباری کا جمت کرلت پٹھایا حالانکہ اگر موسم کی بات کریں تو جنپر چمولی میں آج موسم سامنے بنا ہوا ہے اور جلا پریشاسن کے اور سے لگ بھگ 42 جگہوں پہ علاو کی بیوستائیں کی گئی ہے اور پریشاسن کا کہنا ہے کہ اگر جم کر برفباری ہوتی ہے اس کے لیے بھی پریشاسن پوری طرح سے تیار ہے سریندر آوت نیوجی سٹیٹ چمول ادھر حریدوار بی ٹھنڈ کے ساتھ کوہری کے مار سے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں کوہری کے وجہ سے کئی گاڑیاں گھنٹو دیری چل رکھی ہے جہاں اتکل ایکسپریس سولہ گھنٹے دیری سے چل رکھی ہے تو وہی شتابدی ایکسپریس بھی لیٹ ہے یاتری گھنٹو سٹیشن پر تھنڈ کی مار کے بیچ ٹرین کے تظار کرتے میں نظر آ رہے ہیں تو دیکھئے کوہری نے ٹرینوں کی رفتار بھی تھانڈ کی ہے سردی کا ستم لگاتار جاری ہے اور اس کا اثر جو ہے ٹرینوں کے آواغ آمان پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ہم اس سمیں ہری دوار ریلوے سٹیشن پر ہیں کیونکہ یہاں گنگاستان کے لئے لوگ آتے ہیں اور جو سٹیشن سے جانکاری مل رہی ہے یہاں پر چار ٹرینیں ابھی تک لیٹ بتائی جاری ہیں جس میں اتکل ایکسپریس ہے جو کی سب سے زیادہ سولہ گھنٹا لیٹ ہے اس کے علاوہ یوگا ایکسپریس ہے جو تیس منٹ لیٹ بتائی جاری ستابدی بھی لیٹ بتائی جاری ہے تیس منٹ اور اس کے علاوہ جو گنگا نگر سے ریسی کے جاتی ہے ٹرین وہ ایک گھنٹا لیٹ ہے تو کہیں نہ کہیں ٹرینوں کی لیٹ ہونے سے یاتریوں کو خاصا دکت سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے یاتریوں سے کہ آخر کس طرح کی دیکھتیں ہیں اور کیا بھائی سب آپ کھاں سے آئے ہیں چھتیس گھڑ چھتیس گھڑ سے آئے ہیں ٹرین سے جانا تھا آپ کو کتنی لیٹ ہے کیا بتا رہے ہیں ٹرین بارہ گھنٹا لیٹ ہے سبح چھے بجے ٹائمنگ تھی سام کو چھے بجے آئے گی آپ گنگا اشنان کے لیے آئے تھے پھر اب کیسے مینج ہو رہا ہے اب کیا کریں گے ہوتل سے تو ٹائم ہو گیا ٹائم سے چیک آؤٹ کرنا پڑا رہا اب یہاں بیٹھ کر سامنے پاس کریں گے دوسرا کا کر سکتے ہیں تھنڈی میں بیٹھیں ہیں بالبچے لے کے تو کیسے تھنڈ میں کیسے کچھ بیوستہ تھنڈ کی اب کیا بیوستہ دکھائی دے گی یہاں اشتیسن پر جو ہے سامنے کیا بول سکتے ہیں بلکل تو کہیں نہ کہیں